السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو چھین آلیس مفتی ابو القاسم صاحب جمہور مسلک کیا ہے حضرت نانوتی کی وسیعت اعتراض کا جواب دعوتی کام اور اس کا اسلوب مفتی ابو القاسم صاحب اور ان کے اسلامی عدلیہ کے بارے میں تو عوام جان ہی چکی ہے کہ یہ اور مولانا عرشد مدنی صاحبان نے مولانا سعید صاحب کے خلاف کمر کس لی ہیں چوبی سو گھنٹے اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی مہانے سے رسوا کریں اور ان کی برائی بیان کریں نو ڈسمبر سن دوہزار انیس کے دن مفتی ابو القاسم صاحب مدزلہو نے بنارس میں دیڑھ گھنٹے تک مولانا سعید صاحب کے خلاف بولتے رہے جس کے بارے میں آڈیو کیسٹ بھی وائرل ہوئی ایک اسلامی قضائط اور دارالفتہ کی تبہائی اور بدنامی اسی وقت لاہق ہوتی ہے جب اس کے محافظین کی باگ دور کسی بدنام شخص یا گروپ کے ہاتھوں میں ہو جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مند لوگوں کو طاعت اور خیر کا حکم بھیجتے ہیں پھر وہ نافرمانیاں کر کے بدکاریاں کرتے ہیں تب وہ بستی مستحق عذاب ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں فائدہ اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس سے قوم حلاق ہوتی رہی ہے اس کی وجہ بلکل ظاہر ہے اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل انسان کے دین اور اخلاق اور تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور موثر عامل قضات یعنی دار العفتہ اور اس کا انصاف عدلیہ کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی باغیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو حاکمانہ طاقت اور صلاحیت کو اصلاح عوامل ناس کے بچائے پساد اور خدمت نفس کے لئے استعمال کرتے ہوں تو ایسی حالت میں کسی نیکی کا سرسبز ہونا کسی اصلاحی کوشش کا بارعاور ہونا اور کسی اخلاقی محاصن کا پھلنا پھولنا مشکل ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ حسد اور حیث اور تمہ کی وجہ سے نظام قضائد غلط راستے پر پڑھ چکا ہوتا ہے اس سے جبر اور استبداد اس سے نہ صرف جبر اور استبداد کے فیصلے ظہور پذیر ہوتے ہیں بلکہ دیگر اخلاقی مفاسد کی آبیاری بھی ہوتی ہیں اگر قضائد اور انصاف صحیح اور عادلانہ دستور اور آئین پر قائم ہو اور اس کا مقصد حیات عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے والے نیکوکار اور پرہزگار بندے ہو جو اپنی حیثیت کو ذاتی یا طبقاتی یا قومی خواہشات کے حصول کے لئے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاہ و بہبوت کے لئے استعمال کرتے ہوں تو ایسے قاضی اور منصف کے انصاف کا اثر صرف اسی دائرے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تمام شعبے اس کے اس نیک اور منصفانہ اثرات کو قبول کریں گے اسی لئے فرمایا گیا کہ حاکم قاضی اور منصف کا آدھے دن کا انصاف اور فیصلہ کرنے پر سانٹھ سالہ عبادت کا عجل لکھا جاتا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ مفتی ابو القاسم صاحب تبلیغ اور امیر تبلیغ کو انصاف نہیں دے سکے بلکہ حسد کی آن میں جل کر امیر تبلیغ کی برائیاں بیان کرتے رہے اس کا اثر یہ ہوا کہ خود مفتی صاحب کے خواہش اور اقارب بھی ان کی اس غیر منصفانہ بیان اور گفتگو سے متفق ہو گئے اور گھر اور خاندان ہی کے لوگوں نے مفتی صاحب کی باتوں کو مسترد کر دیا مسلک جمہور کی تعریف دین اور اسلام کی تابی ہے رواجی نہیں اہل سنت والجماعت اور جمہور اور اسلاف یہ تو امت مسلمہ کا ایک بہرے پی کرا اور ایک بڑے سواد عاظم کا نام ہے جس میں ایمہ اربعہ کے علماء فقہ مفسرین محدثیت اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء حق شمار ہوتے ہیں اصول شرع مطین نمبر ایک جہاں تک ہو سکے مسائل میں وسعت اور آسانیہ پیدا کرتے رہیں اسی بات کا حکوم ہے اور اسی بات کو شریعت کا اصل الاصول قرار دیا گیا اصول شرع مطین نمبر دو جس بات سے منع کرنا ہو یا اسے حرام اور ناجائز قرار دینا ہو تو اس کے لئے کتاب و سنت سے نسع قطعی والی دلیل پیش کرنی ہوگی اور جس بات کی ممانعت کتاب و سنت کی نسع قطعی سے ثابت نہ ہو تو اسے جائز اور مباہی مانا جائے گا اور جس بات کو حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہوں تو اس پر سارے عیمہ و فقہہ بھی متفق ہوں اگر ان چاروں فقہہ میں سے ایک یا دو فقہہ بھی متفق نہ ہو تو اس فتوے کی جمہوری احسیت باقی نہیں رہے گی اور جس مسئلے کی تعید جمہور سے ثابت نہ ہو تو وہ مسئلہ مختلیف فیہی کہلائے گا اور مختلیف فیہی مسئلے پر حرام اور ناجائز کا فتوہ ہرگز سادر نہیں کیا جا سکتا اصول دین مطین کے متعلق ایک مختصر سی تمہید تھی اب اصل عنوان کی طرف چلیں دار العلم دیوبند کی حقیقت دار العلم دیوبند اس سواد عظم میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کے مدارس کا ایک جز ہے نہ کہ کل اور مسلک دار العلم دیوبند کی بنیاد ہی تشدد و تحقق کے بجائے تسامح اور تعویلات پر قائم ہیں اس کے اکابرین نے صحیح حدیث ہی پر دار العلم دیوبند کی بنیاد رکھی اس نرمی اور رفق کی برکت سے یہ مسلک دیوبند سارے مسالک پر چھا گیا لوگ جوک درجوک نانوتی اور گنگوہی نظریات اسلام کو اپنانے والے بن گئے لیکن اب دار العلم خودگرزی اور بیعتنائی کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے فتووں میں اعتدال رفق اللین کے بجائے شدت ہڑھ درمی اور جانبداری پیدا ہونے لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے دار العلم روز بروز اپنا مقام اور وقار کھو رہا ہے جس کی بابت یہ تبصرہ ملاحظہ ہو حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت دار العلم دیوبن کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وسیعت تحریر فرمائی تھی جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ دار العلم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی لیکن یہ تواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا ہے کہ اس تحریر خاص میں امام القبیر مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے بطور وسیعت نامے کے ان بنیادی باتوں کو قلم بند فرمایا ہے جن پر آپ نے اس دار العلم کی بنیاد قائم فرمائی تھی اور وسیعت فرمائی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دار العلم کے نظم و نصق کی باز آئے وہ ان کلمات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے بہرحال مجلعہ القاسم کے دار العلم نمبر مجریہ سن تیرہ سو سیتالیس ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات اور مضامین کو نقل کرتے ہوئے نازی میں مرکزی جمعیت العلمہ دہلی مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے علمائی ہند کے شاندار ماضی میں من جملہ دوسرے دفعات کے اس دفعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ اس کا یعنی دار العلم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جوان کو اسلام اور جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ دار العلم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اسی بنیاد پر آپ نے دار العلم کے لئے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے اس سے بھی منع فرمایا یعنی مالی تعاون کی لائن سے دار العلم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے حکومت یا کسی رئیس کی دوامی امداد پر مستقل جائدات کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دار العلم کا باقی رہے حضرت امام القبیر قاسم صاحب سے بعض سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے کہ دار العلم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اسی وقت دار العلم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی حضرت شیخ علین مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بھی اس قسم کے الفاظ منقول ہے حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کی وسیعت میں یہ تنبیح بھی فرمائی گئی کہ اس مدرسے دار العلم میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریع توجہ الاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر کارخان تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو یوں نظر آتا ہے کہ خوف و رجاج و سرمایہ رجوع الاللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقف ہو جائے گی کارکنوں میں باہم نظر پیدا ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عدل و انصاف میں غیر جانبداری اور رجوع الاللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں سناد و سیاست اچھی بھلی چیز ضرور ہے لیکن مذہبیت اس سے بھی عالی اور عرفہ شئے ہیں تجارت، سیاست، سند و حرفت دین کے تابعے ہیں اور دین و اسلام ان سب پر مقدم ہیں سواہن قاسمی دار العلم سرمایہ اکابر ہے اس مادری علمی کے دو حصے ہوئے عقیدوں کی تبدیلی پر نہیں بلکہ دلی حرص اور حوص حب جاخ انانیت کی خباست کی وجہ سے ہوئے انہی رذیلات کے سبب اس مقدس روحانی درسگاہ کے ٹکڑے ہوئے آج ان بزرگوں کی ارواح تڑپ رہی ہوں گی مال جہاں داخل ہو جاتا ہے وہاں روحانیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے آج جو حالت دار العلم کی ہے اس کی وجہ اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو پسے پشت ڈال دینا ہے مالی معبد اور جانبداری جانبداری یہی دونوں چیزیں نے مفتی عبدالقاسم صاحب کو جھوٹ پر جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالم شورا کی پاسداری اور جانبداری اور مولانا سعید صاحب سے ذاتی دشمنی نے مفتی صاحب کی عزت کا ستیہ ناس کر ڈالا ساری دنیا مفتی صاحب کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور پہچان گئی ہے ہمیں مولانا عرشد مدنی صاحب مذہر لہو سے کوئی سروکار نہیں اس لئے کہ وہ حضرت نانوتی کے مدرسے کے منصب احتمام پر فائق نہیں وہ تو ایک سیاسی شخص ہے اور ویسے تجربے کار لوگوں نے فرمایا کہ تین افراد کی باتوں کا اور ان کی قسموں اور وعدوں کا کوئی احتبار نہیں سیاسی لیڈر قانونی بیرسٹر اور تعمیراتی بلڈر ہمیں تو گلہ مفتی عبدالقاسم صاحب سے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ضرور اس غلطی کو کروانے کے لئے کوئی روپوش طاقت آپ کے پیچھے پڑی ہے ابھی وقت نہیں چلا گیا خدارہ بتلاو تو صحیح کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں آپ یہ کرنے پر مجبور ہوئے کیوں دار العلم کا وقار مجروح کیا جا رہا ہے کیا مادر علمی کے تقدس ہماری عزت نفسی سے گئی گزری چیز ہیں آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا آپ اور مولانا عرشت صاحب مدنی نے دار العلم کی عزت اور حشمت کی دجیاں بخیر کے رکھ دی کیوں اپنے علامیاں میں قسمیں کھا کھا کر فرمایا کہ بغنیدیشی ہوم منسٹر کو خط نہیں بھیجا کیوں قسمیں کھانی پڑی کیوں لاکھوں تبلیغی بھائیوں کے جذبات کروندہ گیا ان سب کے باوجود احتمام کی مقدس مسنت جس پر حضرت نانوتی حضرت گنگوئی حضرت حسین احمد مدنی جیسی پاکیزہ روحیں بیٹھا کرتی تھی کیا ابھی بھی آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ احتمام پر برقرار اور گامزن رہیں سچ فرمایات حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم ہر تحریک سے اُلت جاؤ تو کوئی بات نہیں مگر بھولے سے بھی تبلیغ اور اس کے مرکز سے نہ الجھو یہ دعوتی محنت کا مرکز ایک ایسا سخت پہاڑ ہے کہ اس پر سر مارو گے تو خود کا سر پھٹے گا تبلیغ کا اور ان کے مرکز کا کچھ نہ بگڑے گا اس لیے کہ یہ سو فیصدی متعی لوگوں کا ٹولہ ہیں اور اس ٹولے کا اللہ نگہبان ہے اور جس کا نگہبان اللہ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی تحریک ہزار فیصدی اخلاص پر مبنی ہیں بڑے پرچہ ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ وہاں جماعت لے کر چلے جاؤ تو کوئی پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں کہ ہم وہاں کیوں جائے حضرت مفتی صاحب اب وقت آپ کے رجوع کرنے کا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتب نے کہا کہ حسین ابن علی القرابیسی نے بیان کیا کہ ہم کتاب سنت اور اجمع کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہم نے امام شعفی سے سنا کہ وہ کتاب سنت اجمع کے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے فائدہ ظاہر ہے کہ راوی نے سبھی حلقوں میں بیٹھنے کے بعد یہ اس بات کی شہادت دی ہوگی کہ شریعت کے اہم اصول کتاب سنت اور اجمع نام کے بنیادی اصولی نام امام شعفی رحمت اللہ علیہی کے دیئے گئے نام ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اس زمانے کے لوگ مسائل بیان کرتے وقت اپنے اساتذہ کا حوالہ دینا کافی سمجھتے تھے اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ائیمہ سلاسہ پر منشرح نہ ہو سکی وہ باتیں امام شعفی پر منشرح ہوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہی شرعی بنیادی اصول اور مراجع یعنی کتاب سنت اور اجماعی کو لے لی چیئے کہ امام شعفی پر اگر یہ منکشف نہ ہوتے تو اس کے بغیر ہماری شریعت اسلامی کے معاقض اور مراجع نامکمل اور ادھورے رہ جاتے اسی طرح دعوتی کام کے مستحید حضرت جی رابے مولانا ساتھ صاحب کی ذات گرامی ہیں کہ وقت کی مناسبت سے دعوتی کام کے اصرار اور رموز اگر حضرت جی رابے پر منکشف ہو جائے تو سابقہ جو سابقہ تینوں عمرہ پر منشرح نہ ہوئی ہوں تو اس میں کونسے قیامت آگئی کونسا نہج بدل گیا یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے لیے خروج فی سبیل اللہ کی شرط کہاں لکھی ہوئی ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے وقت کے علماء نے دون سے یہ نہیں پوچھا کہ کتاب سنت اجماع کہاں اور کس حدیث سے ثابت ہے بلکہ سب نے اسے قبول بھی کیا اور متفقہ طور پر دین اور اسلام کی اصل قرار دیا چاہے وہ ہنفی ہو کے مالکی ہنبلی ہو کے شافی اسی طرح کی بیسیوں باتیں جو قیامت تک دین کی محنتوں اور فکروں میں گھلنے والوں پر کھلتی ہی رہے گی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین وآخر دے